اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سال دوہزار بیس اور سال دوہزار اکیس کے وہ ڈراماز دیکھیں گے جو ایموشنل سٹوریز پر مبنی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان دو سالوں میں کون سے جذباتی ڈراماز پر مبنی کہانیاں سامنے آئیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کے سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل پردیس پردیس دوہزار اکیس کا جذباتی ترین ڈراما ہے ڈراما سیریل پردیس میں دکھایا گیا ہے کہ اپنے خاندان کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے کمانے والا شخص کیسے ان سے دور ہو جاتا ہے ڈرامی کی کہانیے کیسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس میں باپ اپنی بیوی اور بیٹی کی خاطر ملک سے باہر جا کر ناکری کرنے کو ترجیح دیتا ہے لیکن اس کے گھر والوں کو ان کے سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پردیس میں ادھکار سحمد خوست اور شایستہ لودھی کے علاوہ افان وحیدتی کا اور ہو بشران ساری گوہر رشید شرمین علی اور ہنا جاوید نے بھی ادھکاری کی ہے ڈراما سیریل رسوائی رسوائی ایک ایموشنل سیریل ہے سنا جاوید نے اپنی لازوالہ دکاری سے ایش ایموشنل ڈرامے میں اپنے قیدار کو عمر کیا انہوں نے ایک ایسی لڑکی سمیرہ کا قیدار نبھایا جسے چند بدماش اس کے گھوالوں کے سامنے اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور اسے ریب کا نشانہ بنانے کے بعد واپس بھیج دیتے ہیں وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور کیسے سب کے مشوروں کے برعکس وہ انصاف کے لئے دالت کا دروازہ کھٹ کٹاتی ہے ان سب موضوعات کے اہاتے نے اس ڈرامے کو مقبول اور معروف بنایا سنا جاوید کے ساتھ ڈرامے میں میکال ظلفکار محمد احمد اسامہ طاہر سمی راہیل اور عثمان پیرزدہ نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ڈراما سیریل دل نا امید تو نہیں دل نا امید تو نہیں ایک ہارٹ بریکنگ اور ایموشنل ڈراما ہے پاکستان میں انسانی سمگلنگ جسم فروشی اور بچوں کے استحصال کے موضوع پر بہت ہی کم ڈرامے بنے ہیں لیکن ڈی وی ون کے ڈرامے دل نا امید تو نہیں میں انہیں موشرتی برائیوں کی اقاسی کی ہے اس ڈرامے میں اداکارہ یمنا زیدی سامیہ ممتاز نومان ایجاز وہاج علی نوید شہزاد یسرا رزوی اور امیر رانا نے اہم کردار ادا کیے ہیں جب یہ ڈراما نشر ہوا تو پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریکلیٹوری اتھارٹی یعنی کہ پیمرہ کو اس کے خلاف شکایات بھی موصول ہوئیں اس ڈراما سیریل میں یسرا رزوی اور یمنا زیدی کو پیسوں کے بدلے پتہش پارٹیز کی رونک بڑھاتے ہوئے دکھایا گیا ڈراما سیریل دشمنے جان دشمنے جان کے نام سے ایک ایموشنل ڈراما سیریل جو بے حد مقبول ہوا دو ہزار بیس میں آن ائر ہوا تھا موحب مرزا توبہ صدیقی اور مدیہا امام جیسی منجی ہوئی اداکاروں کی اداکاری کو سبھی نے پسند کیا یہاں موحب مرزا کے کردار ہاتم نے صرف رباب یعنی کے بدیہا امام سے صرف اس لیے شادی کی کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کی بڑی بہن رمشا یعنی کے توبہ صدیقی کی موت واقع ہوئی تھی ایک باپ اور بیٹے کے ناکام رشتے کو بھی ڈرامے میں اجا کر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں گلیمر بھی ہے ڈرامے میں کئی فلمی موڑ بھی آتے ہیں جن کی وجہ سے شایقین کی فلمیں نہ دیکھنے کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے ڈراما سیریل آخر کب تک ہم ٹی وی کے ڈرامے آخر کب تک کی کہانی خواتین کو حریس کرنے سے متعلق ہے ڈراما دیکھ کر ویورز بہت ایموشنل ہو گئے تھے ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی کو دکھائے گیا جسے گھر اور ٹوشن میں ہر ایسکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر کب تک میں سرحہ آسکر نے متاثرہ لڑکی کا قیدار ادا کیا ہے جبکہ ادھکارہ اشنا شاہ حارون شاہی تدیل حسین اور ازفر رحمان نے بھی ادھکاری کے چوہر دکھائے ہیں ڈرامے میں ازفر رحمان کا قیدار منفی دکھائے گیا جو ایک ٹوشن سینٹر چلاتا تھا اور وہاں پڑھنے والی لڑکیوں کو ہر ایسکر کے ان کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتا تھا ڈراما سیریل عشقیہ عشقیہ دو ہزار بیس کا جذباتی ترین ڈراما ہے یہ راما محبت اور اس کے بعد بے وفائی کے نتیجے میں بدلے کی کہانی ہے ڈراما عشقیہ کی کہانی دو پہنوں ہمنا یعنی کے رمشا خان اور رمیسہ یعنی کے ہانی آمیر کی زندگیوں کے گرد کھونتی ہے ہمنا اور حمزہ فیروز خان یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ہمنا اپنے والد کی خواہش کی خاطر عظیم یعنی کے گوہ رشید سے نکاح کر لیتی ہے ہمزہ کو ہمنا کا کسی اور سے شادی کرنا بے وفائی لگتا ہے اور وہ اس سے بدلے کے لیے رمیسہ سے شادی کر لیتا ہے ڈرامے میں رمیسہ کو انتہائی چلبلے قیدار کے طور پر دکھایا گیا ہے تاہم سچائی سامنے آنے کے بعد رمیسہ ہمزہ سے ایک خلا لے لیتی ہے اور وہ تنہا رہ جاتا ہے ڈراما سیریل پھانس دوہزار اکیس میں پھانس نے ایموشنل ڈراماز میں ایک اہم رول پلے کیا اس ڈرامے نے موشے کی توجہ ان افراد کی جانب مبزول کروائی جو معصومیت کا لبادہ اوڑ کر خواتین پر چھپ کر وار کرتے ہیں پھانس میں دکار شہزاد شیخ ایک ایسی لڑکے کا قیدار ادا کیا جو پاگل بن گا خواتین کے ساتھ نامناسب سلوک کرتا ہے ڈرامے میں دکارہ زارہ نورباز نے ایک ایسی لڑکی کا قیدار بہو بھی نبھایا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سب کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے ڈرامے میں سمی خان علی طاہر ارجمند رحیم کنزا ملک اور یشمہ گل نے بھی اہم قیدار ادا کیے ہیں ڈراما سیریل دیوان کی سال دو ہزار بیس میں ایموشنل ڈراما سیریل دیوان کی نے اپنی کہانی سے مقبولیت حاصل کی جس کی کہانی محبت اور انتقام کے گرد گھومتی ہے دیوان کی کی کہانی غربت کا شکار لڑکی نقین فیاض یعنی کہ حبا بخاری اور سلطان دورانی یعنی کہ دانش تیمور کے گرد گھومتی ہے جو نقین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن شادی کے این موقع پر نقین کے واقع باعث دونوں کی شادی نہیں ہو پاتی جس کے پیچھے نرمین یعنی کہ زویا ناسے کا ہاتھ ہوتا ہے نقین کو سلطان و نرمین کی سازشوں اور حارون علی یعنی کہ علی عباس جیسے معاون ساتھی کا ساتھ باتیں دکھایا گیا ہے یہ ڈراما سیریل اکتالیس اقصاد پر مشتمل تھا جس کی کہانی سادیا اختر نے لکھی تھی ڈراما سیریل ڈنک ڈنک بھی ایک جذباتی ڈراما سیریل ہے اکس پاکستانی ڈراماز میں خواتین کو مظلوم دکھایا جاتا ہے لیکن اے اروائے نے ڈراما سیریل ڈنک میں ایک لڑکی کو ویلن کے روپ میں دکھایا گیا ہے ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو پہلے اپنے استاد اور بعد میں اپنے ہی دیور پر حراسہ کرنے کا جھوٹا الزام لگاتی ہے ڈرامے کی کہانی لاہور میں خودکشی کرنے والے پروفیسر کی حقیقی واقعے پر مبنی ہے جس کا کردار اداکار نومان اجاز نے ادا کیا ہے جبکہ سنہ جعوید نے ان پر الزام لگانے والی طلبہ کا کردار نبھایا ہے اس ڈرامے میں اداکار بلال عباس یسرہ رزوی سیف حسن فہد شیخ سلمہ حسن شہود علوی لیلہ واسدی اور عزیقہ ڈینیل نے اہم کردار ادا کیے ہیں ڈراما سیریل رازے الفت رازے الفت ایک ایموشنل ڈراما ہے ڈرامے میں یمنا زیدی نے مشک کا کردار ادا کیا ہے اور شہزاد شیخ نے ان کی محبت ارتضاء کا کردار ادا کیا ہے ڈرامے کی کہانی ارتضاء اور مشک کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والد کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے لیکن بعد ازاں تعلیم کے حصول کے دوران وہ اپنی دوست سہبہ کے موڈنلائی سٹائل سے متاثر ہوتی ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ سہبہ اور مشک دونوں ہی ارتضاء کو پسند کرتی ہیں اور ارتضاء مشک کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن سہبہ کی چال میں پھس کر وہ مشک کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے جس کے بعد اس کی شادی اسمائل سے ہو جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ ایموشنل ڈراماس پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ